نورٹ ایٹلانٹک کے ساحلوں پر آئرلینڈ کا ملک واقع ہے یہ حسین مناظر سے مزین ایک خوبصورت ملک ہے اس کے ایک شہر کا نام دروہیڈا ہے خوبصورت اور صاف سترہ شہر اس شہر کی فٹبال ٹیم بہت مشہور ہے جس کا نام دروہیڈا یونائٹڈ ایف سی ہے دروہیڈا کے اس مشہور فٹبال کلپ کا جھنڈا ترکی کے جھنڈے کی طرح ہے اسی طرح دروہیڈا میں جگہ جگہ ترکی سے ملتے جلتے جھنڈے دکھائی دیتے ہیں کیا یہ شہر ترکیوں نے فتح کیا تھا؟ ایسا نہیں ہے تو پھر یہ مماثلت کیوں ہے؟ دراصل اس شہر کے دلوں کو ترکی کی ہمدردی نے آج سے کئی سال پہلے فتح کیا تھا جس کو آئرلینڈ کے لوگ آج تک نہیں بھولے واقعہ کچھ یوں ہے کہ آئرلینڈ کے شہر ڈروہیڈا میں ایک وبا پھیلی جس کو پوٹیٹو فیمن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس زمانے میں آئرلینڈ برطانیہ کا حصہ تھا اور یہاں کی عوام کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری تھی لیکن برطانیہ کا سلوک آئرش قوم سے دوسرے درجے کے شہریوں کا سطح تھا اور یہی وہ برطانوی بے حصی تھی کہ جس کی وجہ سے اس وبا کو بروقت نہ روکا جا سکا اور نتیجتاً بڑے پیمانے پر امواد ہوئیں اور ملک میں ایک عظیم قہد پڑ گیا اس وبا اور قہد سالی سے دس لاکھ سے زیادہ لوگ مر گئے اور پندرہ لاکھ سے زیادہ لوگ امریکہ نقل مکانی کر گئے ان مہاجرین کی نسل میں سے ایک شخص جے ایف کینیڈی بعد میں امریکہ کا صدر بھی بنا ایٹین فارٹی سیون میں شروع ہونے والی اس وبا کا اس وقت کے عثمانی خلیفہ سلطان عبد المجید اول کو پتا چلا تو انہوں نے فوراں لوگوں کو بچانے کے لیے دس ہزار چاندی کے پاؤنڈز ڈروہیڈا بھیجنے کا فیصلہ کیا جو کہ آج کے حساب سے کئی ملین پاؤنڈز بنتے ہیں اس فیصلے کا برطانیہ کی ملکہ وکٹوریا کو پتا چل گیا برطانیہ کی حکومت کی طرف سے فوراں سلطان کو ایک پیغام بھیجوایا گیا کہ ملکہ برطانیہ تو فقط دو ہزار پاؤنڈ بھیج رہی ہیں اور آپ دس ہزار پاؤنڈ بھیج رہے ہیں جس سے ملکہ برطانیہ کی عزت خراب ہو جائے گی چنانچہ سلطان نے برطانیہ اور ملکہ کی عزت کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی امدادی رقم کم کر کے ایک ہزار پاؤنڈ کر دی اور آئرلینڈ بھیجوا دی لیکن سلطان اس انسانی علمیے پر بہت فکر مند تھا اسے خیال آیا کہ اتنی کم رقم سے لوگوں کی بھوک نہیں مٹے گی اور نتیجتاں غریب لوگ مرتے رہیں گے چنانچہ سلطان نے فوراں اپنے بحری بیڑے کو حکم دیا کہ وہ تین جہاز خوراک کے بھر کر فوراں آئرلینڈ پہنچے اور ان غریب لوگوں کو مٹنے سے بچائے لیکن انسانیت سوس برطانوی راج نے اس میں بھی رکھنے ڈالنے کی کوشش کی اور جہازوں کو ڈبلن میں لنگر ازداز نہیں ہونے دیا لیکن ترک سلطان نے حکم دیا کہ شمال کی سمت لمبا سفر کر کے ڈروہیڈا کے ساحل پر پہنچا جائے اور امدادی سامان مجبور لوگوں تک پہنچایا جائے ترک بحریہ نے حکم کی تعمیل کی اور یہ سامان ڈروہیڈا پہنچایا اور ایک بڑی اتعداد کو مٹنے سے بچا لیا شاید کسی کو یہ واقعہ یاد نہ ہو اور برطانیہ نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے تاریخ کو مسخ بھی کر دیا ہو لیکن آئرلینڈ اور ڈروہیڈا کے لوگوں نے ترکی کی اس ہمدردی کو آج تک نہیں بھلایا اور یاد رکھا ہوا ہے ڈروہیڈا کی مرکزی عمارت میں ترکی کے جھنڈے کی تجبیہ آج تک نصب ہے اور میوزئیم میں شکریہ کا وہ خط بھی موجود ہے جو ڈروہیڈا کے امائیدین نے دستخط کے ساتھ سلطان عبد المجید اول کو بھیجا تھا موسیقی 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 موسیقی